موسیقی آزادی کو سمجھنا ضروری ہے آزادی ہے کیا ایشو مسیح نے دو ہزار سال پہلے دھرتی پر آ کر ہمیں وہ آزادی دی تھی جو انتکال کا جیون ہے ہمیں پاپوں سے شاپوں سے مخت کیا تھا ہمیں در سے مخت کیا تھا ہمیں اسرکشہ کی بھاونہ سے مخت کیا تھا آج بھلے ہی لوگ آزادی منا رہے ہیں 75 سال کی ان کے ہاتھ میں بھلے ہی جھنڈا ہے لیکن ان کے اندر اسرکشہ کی بھاونہ ہے میرے بھائی میرے بہن ایشو مسیح نے ہمیں سوطنترتہ کے لیے سوطنتر کیا ہے تاکہ ہم اس آزادی کو محسوس کر سکیں ایشو مسیح نے اپنا لہو بھا کر اپنا بلیدان دے کر ہمیں بتایا کہ جب ہم پرکشہ میں ہوتے ہیں اس سمیہ بھی ہم پرمیشور کی آزادی کو محسوس کرتے ہیں چاہے ہم کسی بھی استطیق میں ہوں لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں کیونکہ ہمارا چھوڑانے والا ایشو مسیح اس سمیہ پرمیشور کے دہینی اور ہے تو ہم آزاد ہیں ہم جلدی سے وچن پر جاتے ہیں پریز اللہ تھوڑا شوٹ میں میں آپ کو وچن بتاؤں گا کہ آزادی کے بارے میں کیا ہے تو لکہ کی کتاب ہم یہاں پر دو ویکتیوں کے بارے میں ہم بتائیں گے لکہ آٹھ چالیس سے لے کر پچاس کے بیچ میں یہ جو وچن ہے اس میں سے میں آپ کو دو ویکتیوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے ان کے وشواس کے دوارہ انہوں نے کس طریقے سے وشواس کو رکھا ہے وشواس کا وردان جب ہم پرمیشن کے قریب آتے ہیں تو ہمیں مل جاتا ہے لیکن ہم اس کا اپیوک کیسے کرتے ہیں تو یہاں پر ایک بتائیں گے ایک ہے یار نام کا آدمی جو کی آراد نالے کا عدکاری ہے اور ایک یہاں پر بارہ سال کی عورت ہے جو بارہ سال سے جس کا لہو بہرا تھا اب سوچ یہ جس کا لہو بارہ سال سے بہرا تھا وہ کتنی کمزور ہوگی اور بائبل کہتی ہے کہ اس نے تمام ڈاکٹرز کو دکھایا ویدوں کو دکھایا لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑا تب اس نے اپنے من میں یہ کہا کہ میں اگر ایشو مسیح کے کپڑوں کو بھی چھوڑوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی اور بائبل بتاتی ہے وچن کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ ہزاروں کی بھیڑ میں وشواس کے سنگ اس کے کپڑوں کو چھوٹی ہے اس کا لہو بند ہو جاتا ہے یہ سلام تو یہاں پر آج ہم دو وشواس کی بات کریں گے دیکھیں کلیسیا میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کا وشواس بہت ضروری ہے آپ کونسا وشواس رکھ لے کے آئے ہیں آپ کونسے وشواس کے سنگ اپنا مسیح جیون جی رہے ہیں آپ کا وشواس کیا ہے ایک وہ عورت جس کا وشواس جو بارہ سال سے جس کا لہو بہرا تھا بارہ سال سے آپ سوچی آپ بہنے ہیں آپ اورتے ہیں آپ جانتی ہیں اس عوستہ کو جب لہو بہتا ہے تو یہ عورت کم کمزور ہو جاتی ہے ہم نے اپنی بچیوں کو دیکھا ہے درد ہوتا ہے ان کو میں نے اپنے بچی کو دیکھا ہے مطلب I know کہ کتنی پرابلمز ہوتی ہیں لیکن وہ عورت بارہ سال سے اس لہو سے پریشانتی لہو بہرا تھا بہرا تھا بہرا تھا ریس الورٹ اور جب وہ ایشو مسیح کے پاس آئی تو اس نے کیا کہا کہ میں اگر ایشو مسیح کے کپڑوں کو بھی چھولوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی ایمین کیا مطلب تھا اس کا کہنا وہ کیا کہہ رہی تھی کہ میں جانتی ہوں ایشو کون ہے وہ کیا کہہ رہی تھی کہ میں جانتی ہوں ایشو مسیح سرور شکتیمان ہے سرور دھرتی کا عدکار ایشو کو دیا گیا ہے وہ کیا کہہ رہی تھی اپنے وشنوں میں وہ کیا بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں جانتی ہوں کیونکہ جب میں ایشو کے پاس جاؤں گی تو کھالی ہاتھ نہیں واپس آؤں گی ہم کس وشواس کے سنگ چرچ میں آتے ہیں کہ آج میں کلیسیا میں جا رہا ہوں آج میں ایشو مسیح کے قریب جا رہا ہوں اور جب میں جا رہا ہوں اپنی سمسیا کو لے کر تو میں کھالی ہاتھ واپس نہیں آؤں گا کیونکہ میں ایشو مسیح کے پاس جا رہا ہوں آپ کا وشواس کیا ہے آپ کس وشواس کے سنگ یہاں بیٹھے ہوئے ایشو مسی کا نام جس طریقے سے آپ کے ساتھ ہے اسی طریقے سے اس عورت کے ساتھ تھا اسی طریقے سے ان چیلوں کے ساتھ تھا آج آپ کس میں شواس کا سنگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ایک یار نام کا آدمی ہے جو کہ ارادنا لے کا عدکاری تھا آج دیکھیں اس سے شروع کرتے ہیں کہ یہ کونسا مشواس لے کر آیا دیکھیں آپ دھیان سے سنیے سمجھئے بڑھئے بیٹا جب یہ ایشو لوٹا تو لوگ اس سے آنن کے ساتھ ملے کیونکہ وہ سب اس کی باٹ جو رہے تھے سب اس کی باٹ جو رہے تھے ایمین کبھی آپ نے باٹ جوئی ہے ایشو کی آپ جب صبح اڑتے ہیں تو کیا اس کی باٹ جوتے ہیں آپ جب اپنے جیون کی شروعات کرتے ہیں تو آپ اس کی باٹ جوتے ہیں جب آپ گھر سے نکلتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ پرمیشو ہے میں دھنیواد دیتا ہوں کہ تُو نے مجھے جیون دیا ہے میں دھنیواد دیتا ہوں کہ تُو نے مجھے پاپوں شاپوں سے موت کیا ہے پربو آج جب میں گھر سے نکل رہا ہوں تو تُو میرے ساتھ رہنا آج جب میں ایک اپنی میٹنگ میں جا رہا ہوں تو تُو میرا ہاتھ پکڑنا پریسالورڈ تُو میرے ساتھ رہنا پرمیشنر کیونکہ میں تیرے بینا کچھ بھی نہیں ہوں اگر تُو ہے تو میں ہوں پریسالورڈ پیسے رکھ لیے کارڈ ہے کی نہیں ہے اپنا لوکل ٹین کا پاس ہے کی نہیں ہے چاوی ہے کی نہیں ہے جا میں آفیس میں جا رہا ہوں سب پچھ چک کرتے ہیں کیا کبھی آپ نے چک کیا کہ ایشو میرے ساتھ ہے کی نہیں ہے ایمین میرے بھائی ہمیں چک کرنا ہے گھر سے نکلتے سمیں کہ میرا ایشو میرے ساتھ ہے کی نہیں ہے مجھے ایشو کو اپنے ساتھ رکھنا ہے سب لوگ اس کی باٹ جو رہے تھے سب لوگ اس کی پرتکشہ کر رہے تھے کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ کون ہے میرے بھائی ایشو مسیح نے اپنے چولوں سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہو تم جو میرے پیچھے چل رہے ہو جانتے ہو کسی نے کہا تو ایلیا ہے کسی نے کہا تو ایرمیا ہے اور پترس نے کہا تو پرمیشن کا پتر مسیح ہے ہم جب کلیسی آئیں تو ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے وہ کون ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ کون ہے جو میرے لئے مرہ اور مر کے زندہ ہو گیا وہ کون ہے یہاں پر یار نام کا ایک آدمی ہے جس کی بارہ سال کی بیٹی ہے دیکھئے وہ کیا کہتا ہے پڑھئے بیٹا اتنے میں یار نامک ایک منشہ سال کی جو بچی ہے وہ مرنے پر ہیں پریز اللہ کہاں کا عدیکاری تھا وہ آراد نالے کا عدیکاری تھا پریز اللہ اب دیکھئے میں آپ کو ایک اور درشن دکھاؤں گا جب اس کے بیچ میں یہ واقع ہوا کسی آپ بارہ سال کی جو عورت تھی وہ آیا آئی اور وشواس کے سنگ اس نے اس کا کپڑوں کو چھوا اور وہ چنگی ہو گئی اب اس کے بعد جب وہ چلی گئی تب لوگوں تب جو اراد نالے کا عدیکاری تھا اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے دیکھئے آپ 35 پڑھئے مرکوس پانچ کا 35 سے پڑھئے وہ یہ کہی رہا تھا تب ہی اراد نالے کے عدیکاری کے گھر سے لوگوں نے آ کر کہا کہ اب گروہ کو اور کسٹ کیوں دیتے ہو کیونکہ تیری بیٹی تو مر گئی ہے کیا کہا ہلو اب گروہ کو کسٹ کیوں دیتے ہو کیونکہ تیری بیٹی تو مر گئی ہے اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ یار نام کا عدیکاری جو اراد نالے کا سردھار تھا وہ آیا اور ایشو پیڑوں میں گرگر گرگلانے لگا کہ میری بیٹی کو چنگا کر دے اور یہاں پر یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی کہ ایشو مسیح کو کسٹ کیوں دے رہے ہو کیونکہ وہ مر گئی ہے کیونکہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ایشو مسیح مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے آپ ایشو مسیح کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں بتا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے آپ کس کے پاس آ رہے ہیں ایشو مسیح کے پاس ایک آدمی تھا جس کے بیٹے کو مر گئی آتی تھی مر گئی کی بیماری تھی جب وہ آیا اس کے پاس تو آیا آدمی اور وہ کہتا ہے کہ صاحب میں نے تیرے چیلوں کو دکھایا اپنے بیٹے کو لیکن تیرے چیلیں ٹھیک نہیں کر پائے لیکن یدی تو ٹھیک کر سکتا ہے تو میرے بیٹے کو مر گئی آتی ہے ایشو مسیح نے کیا کہا یدی تو کر سکتا ہے وشواس کرنے والوں کے لیے کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کے جیون میں بہت سی پرابلمز ہو ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایسی بیماری ہو آپ ایسی بیماری سے جھوچ رہے ہو جو ڈاکٹر کہتا ہے کہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ایسی پرابلم ہو کہ آپ کا باپ آپ کی ماں آپ کا پریوار کرزوں میں ڈوبا ہو اور آپ سوچتے ہیں کہ میں کرزوں سے آزاد نہیں ہو سکتا ہوں کیونکہ اتنا کرزہ ہو چکا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بچی آپ کی بچی کی عمر پہنتیس سال ہو گئی ہے چالیس سال ہو گئی ہے اور دنیا کہتی کہ نہیں اب شادی نہیں ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے امید چھوڑ دیو کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ بہت بڑی ہو گئی ہے میرے بھائی میں آپ کو بکانا چاہتا ہوں کہ آپ ایشو کے پاس آئے ہیں اسمبھو کو سمبھو کرنا پرمیشور کا کام ہے ایشو کا کام ہے یہ جو یار نام کا آدمی تھا یہ ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے آئے تھا ایشو مسیح کے پاس پیس او لڈ دیکھیں وہ کیا کہتا یہاں پر اب جب اس نے کہا یار نام کا آدمی جو رشدار تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا بیٹی مر گئی ہے تو ایشو مسیح نے کہا نئی ڈروں مت وشواس کرو کیونکہ وہ مری نہیں ہیں اب جب ایشو مسیح اس کے گھر جاتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو درشتے بتانا چاہتا ہوں سہتیس سے اگر لیتے ہیں پانچ کا سہتیس اور اس نے پترس اور یاکوب اور یاکوب کے بھائی اہونا کو چھوڑ انہے کسی کو اپنے ساتھ آنے نہ دیا پریز اللہ آرات نالیہ کے سردار کے گھر میں پہنچ کر اس نے لوگوں کو بہت روتے اور چلاتے دیکھا آرات نالیہ کے جب میں گھر میں پہنچا تو بہت لوگ چلاتے رہتے اس سمیں آپ کو بتاؤں میں اس سمیں ایسے گینگ ہوا کرتے تھے جن کا کام تھا کہ جس کے گھر میں موت ہوتی ہے وہاں جا کے رونا ان کو پیسہ دیا جاتا تھا رونے کا ایسے لوگ تھے وہاں پر ایسی ان کی ٹولی تھی کہ جس کے ہاں مر جاتا تھا وہ بھولاتا تھا رونے والوں کو تاکہ وہ روتے رہے گروپ کو بھولاتا تھا تاکہ وہ روئیں کیونکہ وہ مر گیا ہے تو وہاں پر یعنی کہ یار نام کے انسان نے آدمی نے اس ٹولی کو پہلے سے بھولا کے رکھا تھا کیونکہ تم رو کیونکہ میری بیٹی مر گئی ہے یعنی کہ یار نام کے آدمی نے پہلے سے یقین کر لیا تھا کہ یہ مر جائے گی ہلو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یار نام کے انسان نے پہلے سے ہی تیک کر لیا تھا کہ میری بیٹی مر گئی ہے ابھی ڈیوٹی نبھانے کے لیے ایشو مسیح کے پاس آیا یہ بہتوں کے ساتھ ہوتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری سمجھتیا کا سمادان نہیں ہوگا ہم جان لیتے ہیں کہ ہماری بیماری نہیں نکلے گی ہم جانتے ہیں کہ ہماری بچے ٹھیک نہیں ہوں گے ہم جان لیتے ہیں اندر سے پھر بھی ہم ایشو مسیح کی بات آتے ہیں چلو چلو چرچ بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں ابھی چرچ ہے اور کسی نے کہا جانے کے لیتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوگا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کردوں سے ہم معاف نہیں ہوں گے بہت سے لوگ ہیں ایسے یار نام پر جو عدکاری تھا وہ جانتا تھا اس لئے اس نے رونے والوں کی ٹولی بنا لیا گروپ بنا لیا منگا لیا کہ وہ رو رہے ہیں اور جب ایشو مسیح وہاں پہنچا تو وہ لوگ رو رہے تھے یعنی کہ وہ مر گئی ہے لڑکی تو وہ رو رہے تھے آگے بڑی بیٹا تب اس نے بیتر جا کر ان سے کہا تم کیوں ہلا مچاتے اور روتے ہو لڑکی مری نہیں پر انتو سو رہی ہے کیا ہوا کیا کہہ رہے تھے وہ لوگ آگے وہ لوگ ہسنے لگے دکھی آدمی ہسنے لگے گا کیونکہ ان کا کام تھا ہسنا رونا duty تھی ان کی ڈوٹی تھی ان کو رونے کے لیے بولا جائے امیجیٹ رونا شروع کر دیں گے آسو بہا بہا کے دہار دہال کے روئیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو ان کی ڈوٹی تھی جیسی اس کو ایشو مسیح نے کہا کہ یہ تو سو رہی ہے یہ مری نہیں ہے وہ لوگ ہسنے لگے آلیلویہ آگے بڑی بیٹا پرنتو اس نے سب کو نکال کر لڑکی کے ماتا پیتا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیتر بیتر جہاں لڑکی پڑی تھی گیا اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا تلیلتا کومی جس کا ارث ہے ہی لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ ایمین ایشو مسی کس کو لکھے گیا اندر سب چیلوں کو لے کر نہیں کیا اوروں کو نکال دیا اس نے ہیلو یہ وشواس ہے جب تک آپ وشواس کے زنگ نہیں جییں گے تتبہ آپ کا کام نہیں ہوگا جب تک آپ وشواس کے زنگ نہیں جییں گے تتبہ آپ آشیش نہیں پائیں گے آپ کا وشواس کرنا بہت ضروری ہے پیسے لوڑ میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی میری بہن کیونکہ ریتی ریوازوں کی وجہ سے ہمارا وشواس کمزور ہو جاتا ہے وہ ریتی ریوازوں میں فسا ہوا تھا یار نام کا انسان یار نام کا انسان ریتی ریوازوں میں فسا ہوا تھا وہ آزاد نہیں تھا وہ سماج کے ریتی ریوازوں میں بنا ہوا تھا کہ سماج کہتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی مرنے پر ہے تو بھئیہ بلالو رونے والوں کو بلاؤ ان کو بلاؤ ان کو بلاؤ کیونکہ تمہارے گھر میں بہت ہونے والی ہے سماج کے ریتی ریواز ہیں آپ ریتی ریواز میں جب چلیں گے جب سماج کے ریتی ریوازوں کے انسان آپ جیون کو بتائیں گے تو آپ کا وشواس کمزور ہوگا یہی وہ عورت تھی جس کو لہو بہتا تھا آج بھی کئی ایسی جاتیاں ہیں کئی ایسے گروپس ہیں میں جانتا ہوں کہ ان کے گھر میں اگر کسی عورت کو چار دن جو لہو بہتا ہے اس کو اشد سمجھتے ہیں اس کو کچن میں جانے نہیں دیتے ہیں آج بھی ایسے ہیں لیکن وہ عورت اس اشدتہ کو جانتی تھی کوئی اسے چھوٹا نہیں تھا وہ الگ تھی بارہ سال سے لیکن وہ ایشیو مسیح کو جانتی تھی وہ جانتی تھی کہ میں ایشیو مسیح کو جا کے چھونگی مجھے ایشیو مسیح ایک بار مل گئے ایک بار ایشیو مسیح کا سایہ مجھ پر پڑا تو میں آزاد ہو جاؤں گی میرے بھائی میری بہن ہمارا یہ وشواس ہونا چاہیے یہ وشواس نہیں ادھورہ وشواس نہیں آپ نہیں پاسکتے اگر آپ ادھورہ وشواس کے زنگ کلیسیہ میں آتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو گیا ٹھیک ہے نہیں ہوا تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے نہیں میرے بھائی آپ ایشیو مسیح کے پاس آئے ہیں آپ نے جو مانگا ہے وہ پربو دے گا ایشیو کے لیے کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے اس لئے تو یار نام کا آدمی تھا وہ سماج میں بندہ ہوا تھا وہ ریتی ریوازوں میں بندہ ہوا تھا ایشیو مسیح کے پاس آیا تو صحیح لیکن ریتی ریوازوں کو مانتے ہوئے آیا وہ مانیں گے اور ایشیو مسیح کو بعد میں مانیں گے تو آپ ایشیو مسیح کی چماتکار کو نہیں دیکھ پائیں گے نہیں دیکھ پائیں گے آپ مجھے لہو سے بیمار عورت تھی بارہ سال کی لہو سے بیمار جو عورت تھی بارہ سال سے وہ اس بیماری سے گرسٹ تھی اور اسے لوگ اشد کہتے تھے اس نے کیا کہا اس لیے اس نے من میں سوچا کہ ہو سکتا ہے لوگ مجھے چھونے نہ دیں ایشیو مسیح کو کیونکہ میں تو اشد ہوں دنیا جانتی ہے سامات جانتی ہے میرا علاقہ جانتا ہے میرے محلے والے جانتے ہیں کہ میں اشد ہوں اور لہو کی بیماری سے گرسٹ ہوں اس لیے اس نے سوچا کہ اگر میں ایشیو کے کپڑے کو بھی چھولوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی there's a lot میں مجھ جانتی تھی اور یہ پہلی بار ہوا جیسے اس نے چھوا پرمیشن کا سامردھ نکلا اور وہ چنگی ہو گئی ایشیو نے میں پہلی بار پوری بائبل میں ایشیو مسیح نے کسی سے نہیں کہا کہ کس نے مجھے چھوا ہے کبھی نہیں کہا کسی نے مجھے چھوا ہے لیکن پہلی بار ایشیو مسیح نے کہا ایشیو مسیح نے کہا کس نے مجھے چھوا ہے کس نے مجھے چھوا ہے اگر لکا آٹ پڑیں گے آپ لکا آٹ نکالیں گے آپ تو اس میں لکھا ہوا ہے بہت اچھی طریقے سے پر ایشیو نے کہا کسی نے مجھے چھوا ہے 46 8 8 کا 46 لکا پر ایشیو نے کہا کس نے مجھے چھوا ہے کیونکہ میں نے جان لیا ہے کہ مجھ میں سے سامرت نکلی ہے ایمین اب پترس یہاں کہتا ہے کہ پربو ہزاروں آدمیوں کی بھیر تجھ پر گری پڑ رہی ہے کتنے لوگ تجھے چھو رہے ہیں ایشی مسیح نے کہا نہیں کسی نے مسیح سامرت لی ہے ایمین میرے بھائی میرے بہن آپ کا وشواس پرمیشور سے سامرت لے سکتا ہے آپ اپنی چنگائی لے سکتے میں ایشی کے چرنوں میں آیا ہوں میری بیماریوں کا ناش ہوگا میرا گھٹنا ٹھیک ہوگا میرے گھر کی حالات ٹھیک ہوگی میں ایشی کے پاس آیا ہوں کیونکہ جب ہم ایشی مسیح کے پاس آتے ہیں کیوں نہیں ہو رہے کیونکہ آپ جس طریقے سے نام لیتے ہیں آپ کا وشواس مکمل ہونا چاہیے آپ کے وشواس میں دھرتا ہونی چاہیے آپ کے وشواس میں وہ سامرت ہونا چاہیے کہ میں ایشو مسیح کے نام سے آیا ہوں میں نے ایشو مسیح کو اپنا جیون دیا ہے کوئی بھی طاقت شیطان کی روک نہیں سکتی ہے مجھے کوئی بھی شیطان کھلا نہیں ہو سکتا میرے سامنے میرے پاس ایشو مسیح ہے کبھی آپ نے اس طرح سوچا ہے اس لئے آپ ڈگمگاتے ہیں اس لئے آپ ڈگمگاتے ہیں روز گھر میں اونسی آواز میں آپ پراتھنا بھی نہیں کرتے ہیں اس طرح ارادنا بھی نہیں کرتے ہیں کہ کہیں پڑوسی کو نراز نہ ہو جائے یا پڑوسی نہیں مانتے ہیں اور کیوں ہم بولیں کیسے آئے گا ایشو مجھے ایشو مسیح نے چنا ہے میرا پربو ایشو ہے اتنا ہی بہت ہے لیکن اس چیز کو اگر آپ وشواس کے سنگ لے لیں گے اس چیز کو آپ اپنے اندر بسا لیں گے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں آپ اپنے جیون میں روز چمت کار دیکھیں گے روز چمت کار دیکھیں گے ایشو مسیح دھڑتی پر کیوں آیا تاکہ وہ سارے ریتی ریوازوں کو نکال سکے ہم سنسار کی ریتی ریوازوں کے انسار اپنے جیون کو چلاتے ہیں ہمارے چاچا ماما نے کہا تھا ہمارے انکل نے کہا تھا تاؤن نے کہا تھا پربو جو نے کہا تھا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے نہیں بائبل دیکھئے بائبل میں کون سے نیم لکھے گئے ہیں بائبل میں کیا کہا گیا ہے وشواس کریے جیسے اس عورت نے وشواس کیا تھا کہ میں اگر ایشو مسیح کپڑ کو چھولوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی اور وہ ہو گئی روز سبوٹ کر میں وشواس کرنا ہے جب کھانا کھاتے ہیں وشواس کریے کہ جو میں یہ کھانا کھا رہی ہوں پراتنہ کریے یہ کھانا میرے اندر جائے گا اور مجھے پور طریقے سے پویتر اور شد اور نیروگی کر دے گا نیروگی یس میں ایشو مسیح کا نام لیتا ہوں میری بہن بہت سے سنکٹ میں آپ گھومتے ہیں بہت سے سنکٹ میں آپ ہوں گے بہت سے پرابلمز آپ کے بیش میں ہوں گی لیکن میں آج آپ کو سائد کرنا چاہتا ہوں میں آج آپ کو سچائی بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف ایشو مسیح کا نام آپ کے جیون کے لیے بہت ہے آپ وشواس کے سنگ لیتیے وشواس کے سنگ اس نام کو اپنے ساتھ رکھئے وشواس کے سنگ اس انسار چلیے جو پربو نے کہا ہے آپ کو میں سچ کہہ رہا ہوں آپ اپنے جیون میں عدبود آشیشوں کی بارش ہوتے ہوئے دیکھیں گے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے میں وشواس کرتا ہوں آج کا وچان آپ کو اچھا لگا ہوگا آج جلدی ہم لوگ وائڈ اپ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے اور بھی فنکشنز ہیں اس لیے ہیلیلویہ میں آپ کے لئے پراتھنا کرتا ہوں ہی پیتہ پرمیشر اور اشو مسیح کے نام سے آپ کے چندوں میں آتے ہیں دھرنے واد دیتے ہیں آپ کے پبدس سامرتھی نام میں عدبود شفائے پرمیشر سننے اور دیکھنے والے ہر بھائی بہن کے لیے آشیش مانگتے ہیں آپ کی کرپا مانگتے ہیں پرمیشر وشواس کے سنگ پرمیشر یہ آپ کا نام لیں اور عدبود اپنے جیون میں چمتکار ہوتے ہوئے دیکھیں ایسی پراتھنا کرتا ہوں اشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں پراتھنا آپ نے سننے کو بھول گیا ہم سب کہیں گے جو سے تعلیہ بھی لائیے پتہ پرمیشر کے لیے پویت آتما کے لیے اشو مسیح کے لیے کوئی بولے گا ہالیلویہ جو سے بولی ہالیلویہ پربو آپ سے بہت پیار کرتا ہے آپ کرتے ہیں کتنی زیادہ کرتے ہیں اپنے آواز اٹھائیے اور بولیے میں اشو سے پیار کرتا ہوں میں اشو سے پیار کرتا ہوں میں اشو سے پیار کرتا ہوں پریسے لارڈ ہالیلویہ